بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دروت شریف پڑھنے کے جامع آداب بتانے جا رہی ہوں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو آپ میرے چینل اسلامی کاور کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری تمام چینل کی اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کارخیر میں شامل ہو جائیں اور اب آپ مجھے فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب فقر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اور خاص مومنین کے حق میں ان کو روف الرحیم فرمایا یہ آپ کا عظیم مقام ہے ایسے عرفہ وعالی شان والے نبی کا حق ہے کہ ہم ان پر نہایت تعظیم کے ساتھ درود و سلام بھیجیں سلو علیہ وآلہ رحمت عالم سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ و درود و سلام ان پر صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتِ الٰہیہ ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تین باتیں شاد فرمائیں سلو وسلمو اور تسلیمہ سلو کے معنی ہیں تم سلات بھیجو وسلمو کے معنی ہیں تم سلام بھیجو اور تسلیمہ کے معنی ہیں ان کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر درود پھیجو درود پڑھنے کے آداب میں سب سے عظیم عدب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں یعنی اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی نیت سے پڑھیں بے وضو درود شریف پڑھنا جائز ہے مگر باوضو پڑھنا این عدب ہے اور یہ نور علا نور ہے درود پاک پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی کا احتمام کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر عبادت کے لیے تحارت اور پاکیزگی شرط ہے درود شریف پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کا بدن اور لباس پاک ہو اور ایسی جگہ درود نہ پڑھیں جہاں پر ظاہری اور باطنی غلازت اور گندگی کا احتمال ہو گھر میں یا کمرے میں اگر بتیس الگا لیں پڑھنے والا خوشبو یا اتر لگا لیں تو مستحب ہے کیونکہ فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں بزرگوں کا ارشاد ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت پاؤں سمیٹ کر بیٹھنا چاہیے درود و سلام کو دو یا چار زانوں ہو کر قبلہ رخ مو کر کے اور آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے تو مستحب اور پسندیدہ ہے اور نہایت عدب کے ساتھ خشوہ و خضو سے بغیر کلام کیے بغیر ٹیک لگائے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے جب درود شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد آئے تو اس کے پڑھنے سے پہلے سیدنا کا لفظ بڑھا دینا مستحب ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد سے پہلے لفظ مولانا بھی بڑھا دینا این عدب ہے جب کہیں بھی محبوب کبریہ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھے تو صلوات و سلام بھی ساتھ لکھے یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھے اس میں کو تاہی نہ کرے یعنی سعاد یا سلم پر اکتفاہ نہ کرے درود شریف میں بتباہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و ازواج اور اصحاب کا ذکر ہونا چاہیے لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے عدبی کا درود شریف پڑھتے وقت خوشو و خضو اس طرح اختیار کی جا سکتی ہے کہ دل و دماغ کو حاضر رکھا جائے دل کو ہر طرح کے وسوسوں دنیوی خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ و دھیان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنا چاہیے اسے ذوق و شوق اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے اور پڑھنے والا یہ تصور کرے کہ وہ مواجہ شریف میں جالیوں کے سامنے حاضر ہے اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باعدب اور دس بستہ حاضر ہے درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لنگر ہے جو خزانہ جاریہ ہے جو قیامت تک جاری رہنے کے لیے ہے اور جو چاہتا ہو کہ آسانی سے اور سہولت سے اللہ کے خزانوں میں سے اپنا حصہ وصول کرے تو وہ درود پاک کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور آخر میں ایک بہترین اور خاص درود آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے پڑھنے کا بے حد عجر و ثواب ہے اور اس کے مسلسل ورد کم از کم ایک تذبیر روزانہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں بہت برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا وہ درود ہے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد عدب و احترام کے ساتھ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین